ایک بندہ آگیا آکے ایک دپا لے گیا یا وہ دمے جی کہنا یہاں جتنے فقیر بیٹھے ہیں یہاں پر جتنے بابا بیٹھے ہیں بتاؤ اس میں کیا ہے اگر کوئی بابا بتا دے تو میں مان جاؤں یہ محفل جو ہے یہ فقیروں کی ہے یہ سنتوں کی یہ بابا لوگوں کی یہ بابا لوگوں کی ہے جناب پیرہ دے پیر دسگیر عمر جو چھوڑ دے انتویں چھوڑ دے کہہ دے سب سے کیا پوچھتے ہو یہ بات تو میں ہی بتا دوں گا سرکار نے خواب آدھے کیتیا اسمان چھوڑ دے کیا کہہ دے پھر سجے دے کیا پھر کھپے دے کیا جو تو زمین جو دے کیا کہہ دے بات سمجھا گئی وہ کہندے اس میں اسے دبعے میں مچھلی کی پوچھ ہے باقی مچھلی جو تم سب آئے ہو تم لوگوں کے بیٹ میں پھر کھڑا کہندہ کہ بلکل صحیح لیکن یہ بات بتائیے کہ آپ کو یہ بات تحمطہ کیسے چلتا ہے اس بات کے بارے میں آپ جانوں کیسے ہو گئے آپ کے جان کیسے لیا تیو سوے نے پیرا تکیر تکیر اور آپ میں نے کہہ دے سب سے پہلے میں نے آسمان میں دیکھا سطح میں آسمان تک دیکھا سمجھ کے انسار اللہ پاکی رجا کے انسار سب کچھ وہاں مکمل تھا پھر میں نے ہوا میں دیکھا پھر میں نے ہوا میں دیکھا تو سمجھ کے انسار اللہ کے انسار سب کچھ وہاں بھی تھا اس کے بعد میں نے دھنٹی پہ دیکھا اللہ کی رجا کے انسار وہاں بھی سب کچھ تھا لیکن جب میں نے سمندر میں دیکھا پانی میں دیکھا تو اللہ کی انسار وہاں ایک مچھلی نہیں تھی وہاں ایک مچھلی نہیں تھی اس کا ماس کا حصہ تمہارے پینٹ میں ہے اور باقی کا حصہ یہاں پر تو اب جناب پیرانا پیر دستگیر حجرت پیر جناب شیخ عبدالقادی جیلا کے محبوبے سبحانی میرا پانچ پیرانے ستار پانچ پیرانے ستار پانچ پیرانے جگہ چھے پیرانے ستار کیونکہ چھے پیرانے دستگیر رہے باقی پیرانے 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 انشان ایک بار کالی کبلی باری ستار ستنے اسمان اللہ پاک کو ملن جارے تے اونا دے نال زبرائیل پریشتا بابا جی زبرائیل پریشتا بھی نال جا رہا ہے سرکار کالی کبلی والی سرکار دینا جو تو چھوکھی اسمان سے پہنچے کہ زبرائیل پریشتا کہہ رہا ہے کہ حضور میں اس سے آگے جا نہیں سکوں گا کیوں میں اس سے آگے گیا تو اللہ کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے حضور کالی کبلی والی سرکار کہتے تم جاؤں پوستو پاک کالی کبلی والی سرکار ہائٹ دے چھوٹے تے آپ کو کوڑے چڑے نہیں گیا وہ تھے جنم لین تو بھی پہلا پیرا دے پیر تستگیر حضرت کی جناب شیخ حضور کالی کبلی والی سرکار نے جاؤں اپنا پیر اونا دے موٹے ترکیا اونا دے کندے ترکیا چڑے چڑے کہتے میرا پاؤں تیرے کندے پر تیرا پاؤں تل والیوں کی کندے پر جیڑی بھی آپ پا کہنے آئے ہوا چھوٹ نہیں جانتے بیدیش ایشو مانیا سربدیش ایشو دھنیا کپتوادی بندھم سپندھم کروٹی بابا جیڑی شرمہ شروع کی تازی موزو بھی پہ جل گئی سی بیدیش ایشو مانیا سربدیش ایشو دھنیا کپتوادی بندھم سپندھم کروٹی منس چین لگنم گرو رم پا پرمیتر احکیم تتہ کم تتہ کم تتہ کم جگہ جگہ پہ آپ کو بلاتا بولایا جائے بیدیش ایشو مانیا سربدیش ایشو دھنیا کپتوادی بندھم سپندھم کروٹی ہر جگہ پہ آپ کو مان ہی مرتا رہے لیکن پھر بھی آپ کا من آپ کے گرو کے چندوں کے پرتی اسکتی باپنا رکھتا ہو تو ان ساری سوکتاؤں سے کیالا ہو اے میں نے کہندہ جگت گرو شنکرہ جارے کہدے ہے maneira شرمہ شرمہ رو skatingstones possibly بیدیش ایشو رحمہ کے پختوادی بندھم سپندھم کروٹی جنہ نہیں شرمہ رو گہدی بھی یاد نہیں بہت خوشی بھی کردے آپ کو بھی لب گیا اپنے گرول ہی بڑا کیا اور ہی اطنiquer زندگی آہم موسیقی 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 مجھے ہولی کے لئے ہیں ہولائی کیار ہولی ہولی آپ اتھی یا سنترسی میں تھی میکہ ہون سنترسی کا دیتھی پتہ کی تا جروہ شروع کیتا سکتا بہتوں بھی کچھ بھی کلاب پورا نہیں کرتیتا صحیح کہ نمارا جروہ میں شروع کیتا بہتوں بھی بچ میں چاہاں آکے پورا نہیں کرتیتا تے ہون جو میں پر میٹھا ہون سچیم آگیا آپ ایک اور ہی نہیں آیا بس آیا بسم اللہ کرمی چلا گیا نوٹہ دیتھائی سنتی ہی جوا گیا بنا جی ریگوش گیا یاد یاد موضہ پتہ کیتا بابائیں پتہ بھی پتہ بھی پتہ بھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چونکہ مارا لیتا جاندہ جو جو آمین بہئی ہیں موضہ 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 تے مجھا لندے جا رہے نہیں اور کوسوں دور حضرت حمیر کو سرو میرے پیر کی خشبو آ رہی ہے میرے گروہ کی خشبو آ رہی ہے ایتاں کہہ رہے ہیں کچھ سمیتوں کی دیکھتے ہیں سامنے ہوئی ہو قوال جتیاں سوٹیاں جو فسائیاں ہوئیاں آرے میں آ کر حضرت حمیر خسنان کہا السلام علیکم جواب آیا مالیکم جواب مالیکم سلام علحمت اللہ اور حضور نے کی دیکھا کہ میرے گروہ دیں میرے پیر دے پیار دی ایک انجل سوٹی ہے جو فسائی ملتے ہیں سرکار نے بٹھا رہا کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم حضور دلی سے آئے ہیں حضرت حضرت حمیر خسنان دین اولیاء سرکار کو قوالی سنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ دیا نہیں اگر آپ چاہو تو ہم آپ کو قوالی سنا رہے ہیں سرکار دا قوالی کوئی دیان نہیں آپ حمیر خسرو قوالی والدیان نہیں جتیاں والدیان ہیں کہندے تو تمہیں تو بہت کچھ ملا ہوگا اور بہت کچھ ملا ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ملا ہے تو یہ جونتے مل گئے سرکار کے پاؤں کے اگو حضرت حمیر خسرو نے کی دیکھیا انہوں پتہ نہیں کہندے یہ تمہارے کسی کام کے نہیں یہ تمہارے کسی کام کے نہیں اس کا ہم کیا کریں گے حضور ہمیں کچھ ملا حضرت حمیر خسرو کہندے نہیں کہ میں کمیں 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 یہ جتیاں دا مول لگی با ماں ہیر دیا کنال دیکھنے مائے ہیر دیا کنال دیکھنے موسیقی حضور ہم کیا کریں گے ان سرطار کہنے ہیں کہ میہدہ مولکی باما اے آپ ہی کچھ گول پر سن رہے ہو گا تو کہ میں میہد کیا دام دوں یہ خود ہی کچھ مانگ لیں حضور نے کہا اگر یہ جونتے تمہارے کسی کام کے نہیں تو یہ مجھے دے دو اس کے بدلے میں جو آپ کو چاہیے میں دوں گا ان قوال سوجدہ نے جتیاں دا کی بھولو بھائیے دے خسم سوجدہ میں خسم دیاں جتیاں دا بھولو بھولو کی بھولو سرکار دے کول حضرت حمیر کسی رو جی کول بارہ اونٹ سونے دے لگتے ہوئے کوئی دعا سے چڑھا آگے گیا سا حضور نے ڈنگ دے ہوئے کیا کبرا دے ہوئے کیا کہ میرے پاس یہ بارہ اونٹ ہیں یہ سونے سے لدے ہوئے ہیں تم ان کو لیلو اور یہ دے دو مول بھاو صحیح ہو گیا ہے یا نہیں بارہ اونٹ سونے دن آل پرے ہوئے بارہ اونٹ دے تو بعد کہہ رہے نہیں کہ تم لوگوں کو پسند ہے نا یہ مول بھاو تے دلیچ بیٹھے حضرت نظاموزین اولیاء کہہ رہے نہیں ارے حمیر خسروں نے سستے میں سودا کر لیا حضرت حمیر خسروں نے سستے میں سودا کر لیا منہوں نے پتا بھی جیڑیوں میں شاہ بیان کر رہے ہیں کہیں وہ سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے لیکن ما لیکل ملائیا شریکہ اللہ حوات ہوں اللہ اللہ حلوالہ اے وہ شانگا نے جیڑی ہیں تو اڈیابہ کام آنیاں کہ اوٹھے دھیار ہیاں باپیوں سری کر لیا جیڑیں جنہوں نہیں بھی کہالتا پتا نا جدہ وہ اللہ دے کا رپیشی ہو نیا رب دے کا رپیشی ہو نیا تو تے رے ار گیارین ہونے وہ انہیں باپی بڑے کہتے ہیں میں ابھی وچھی ہیں آپ نے باپی بڑے کہتے ہیں وہ نالی کہتے ہیں فقش دیا صحیح قلعہ سرکار کہتے ہیں پی پرائمری سکول جو پکر جو کہتے ہیں ایک بار دیگل ہے حضرت حسین کی سرکار حضرت حسین باروں پجدی آئے باروں پجدی آئے تے قرآن تے پیر راکھے اوپرو سیف چک لیا پرشتین ہوں تے محمد صاحب بیٹھی ایک چیلہ کہندہ ارے انہوں نے دیکھیا کیا کیا قرآن پر پاؤں رکھ دیا تے حضور نے سرکار نے بلایا بلا کے انہوں نے کپڑے کھلائے تے سارے شریف جو تے قرآن لکھی سی پھر کہندہ اب بتا کہ قرآن پر قرآن چڑ جائے تو کیسا باپ ہے دیکھو جی گیتا تے گیتا رکھنے ہو تے گیتا نو کہنا پا رہا ہے جی گیتا تے گیتا رکھنے ہو تے کوئی بار نہیں کر کرپا میرا دیسایاں کر کرپا میرا دے ساریاں کٹ دکھا دیا جل جی رہاں سارے سمجھنے ہو تے گیتا رکھنے ہو کرپا میرا دے ساریاں کٹ دکھا دیا جل جی رہاں سا نو پتا بدل دوں سکتا آئے میں نو پتا بدل دوں سکتا آئے میرے متھے دیا لگی رہاں کرپا میرا دے ساریاں کرپا میرا دے ساریاں کٹ دکھا دیا جل جی رہاں میں تو پتا بدل دوں سکنا ہے میں تو پتا بدل دوں سکنا ہے ساتھے حق دیا لکیانو میرے حق دیا لکیانو تاری دینا دو سیمیست سigration آقا آقا موسیقی 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 سارے بچے ماندیں سرکار نے بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا یا اللہ یا کوئی ہوں چلو ہوگے جرمہ جدو شروع ہو گیا وہ مائی نے چوپچھ پیتے جا پی اپنا بچہ بھی ہونا بچیاں چلے دھانتا جدو سرکار کی تاری پلی جدو سرکار کی آن کھلیا تکنڈے بسم اللہ سبھی بچے کھڑے ہو جاؤ سارے بچے کھڑے ہوگے لیکن جنا وہ مریا ہویا سی وہ کھڑا نہیں ہویا سرکار نے دیکھا سرکار جلالی ہو گئے جلالی ہو گئے یا اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ میری ایک آواز دینے سے سبھی مر جاتے ہیں تو ایک آواز دینے سے سبھی اٹھ بھی جاتے ہیں لیکن آج ایسا کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں تھا اللہ نے کیا کہ میرے بھے مو اے تیرا ماریا گی اے میرا ماریا ہے اے نوں تو نہیں ماریا اے میرا ماریا ہے اگو سرکار فرما دینے سرکار فرما دینے یا اللہ اگر یہ تمہارا مارا ہے تو میرے ماریوں میں کیسے آ گیا پیچھے ہونے کے تیرا ماریا میرے ماریاں میں میں چا گیا تے نوں کھڑا 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 تے نوں کھڑا کھڑا میرے تے لاج لائک جانی ہے اے دا بھد دینے سیبوں گر پر پا مہران دے سیاں گر پر دکھا بیا زمینہ سنبتہ پر لروں سکرائے سنبتہ پر لروں سکرائے پر لروں سکرائے کوئی کہندہ شری کرشنا کو بڑھر ہری مرادہ کوئی پنیا کرے کوئی دان کرے کوئی دان کا روز بکھان کریں کوئی مانگے کنچن سی کایا کوئی مانگ رہا پربو سیم آیا کوئی کہندہ میرا بیزا لوا دے کوئی کہندہ میری گوتی چلان پا دے کوئی کہندہ میری نوکری پکی کرا دے کوئی کہندہ بماریاں دور پجا دے اب اتر بہن کے گھر سنو تکے یار ادھا نہ کریا کرو یار سننے کرو کوئی دانت کرو فقیر ہوئی نہیں فقیر اہندہ بات ہے سائی سننے لیگا فقیر ہوئی نہیں جی اہمتہ بات ہے گجراتی چیزی کہہ رہے نے گجراتی چیزی بتایا توڑی چیزی ٹیلی فون مہا لو ہے میں کسے پا فون گجراتی فقیر کی کہہ رہے نے رابدہ بیان کتاں گر رہے نے جی رابدہ جی بدیاں لکریاں تاریخ آگے دا رابدہ بیان کتاں گرے ہاتھی میں تُو موٹو کیوں 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 فن مہمت نے ہفتن لا گیا فن مہمت نے